علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عشاء کے بعد باتچیت سے منع کیا ہے کہتے ہیں کہ باتچیت عام طور پر تین طریقے کی ہوتی ہے ایک حرام باتچیت ایک جائز باتچیت جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک وہ باتچیت جو اللہ کو پسند ہے اچھی بات ہے حرام باتچیت عشاء کے بعد ہو یہ تو حرمت کو اور بڑھا دیتی ہے گناہ کو اور سخت کر دیتی ہے اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے اور جو جائز باتچیت ہوتی ہیں جو جائز باتچیت ہیں اسی سے اللہ کے نبی نے روکا ہے اسی سے اللہ کے نبی نے روکا ہے میرا فلان سے بات کرنا فلان سے بات کرنا بالکل جائز ہے لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جائز باتچیت نہیں کی جائے گی عشاء کے بعد اللہ کے نبی جس باتچیت سے روکتے ہیں حرام تو ہمیشہ حرام ہے جائز باتچیت منع ہے ہاں وہ باتچیت جس میں خیر ہو جو اللہ کو پسند ہو جیسے کوئی طلب علم کے لیے بیٹھے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ بشرت ہے کہ اس کی فضل پر اثر نہ پڑے بشرت ہے کہ اس کی فضل کی نماز پر کوئی فرق نہ پڑے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مہمان کے ساتھ بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں اسی شرط کے ساتھ یا کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے باتچیت کر رہا ہے دھر والوں سے مراد خاص طور پر بیوی ہوتی ہے ایسے نہیں کہ بھائی لوگ بیٹھ جائیں رات رات جاک کر کے باتیں کریں سو ملکہ عورتیں گھر کی بیٹھ جائیں بات کرتے رہیں یہ باتچیت نہیں ہے شہر بیوی کی باتچیت جو بیڈ پہ ہوتی ہے بستر پہ ہوتی ہے شہر بیوی کے آپس میں درمیان میں ہوتی ہے اس قسم کی باتچیت عام طور پر مراد ہوتی ہے تو ایسی باتچیت جو ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بشرتے کے فجر پہ اس کا اثر نہ پڑے یا ایسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو کوئی حرس کی بات نہیں سفر کرے لیکن وہ فجر کا خیال رکھے یا کوئی نماز بننا چاہتا ہے نماز پڑے جاگتے ہوئے کوئی حرس کی بات نہیں لیکن اس کی فجر نہ چھوٹے تو اس کا خاص طور پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے اس کا خاص طور پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے معزیز حضرین میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر دوں کہ رات کو جاگنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر کسی فائدے کے آپ کا وقت زائے ہو جاتا ہے بغیر کسی فائدے کے آپ کا وقت زائے ہو رہا ہے اور آپ کو ہر اس وقت کا ہر اس منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے جس میں آپ نے یا تو اپنی دنیا کا کوئی فائدہ کیا ہو یا اپنی آخرت کا کوئی فائدہ کیا ہو اس کے علاوہ جو بھی وقت ہے اس کا اللہ کہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا اور اسی طریقے سے جو لوگ رات جاگنے کے عادی ہیں وہ طبعی طور پر ان کی طبیعتیں صحیح نہیں رہتی جیسا کہ ڈاکٹرس نے کئی ریسرچس یہ بتاتی ہیں کہ جو آدمی رات جاگنے کا عادی ہو اس کی ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے ایمیونٹی اس کی کافی کمزور پڑ جاتی ہے جو رات میں جتنا سونا ہو اتنا نہ سوئے ایمیونٹی پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے اور یہی تو سب سے بڑی شیلڈ ہے انسان کے لیے جس سے بیماریوں کا دفاع کر سکے بیماریوں کا مقابلہ کر سکے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس کی ایکٹیویٹی اس کے اندر ایکٹیونس نہیں رہتی سستی رہتی ہے جیسا اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی فجر کو نہ اٹھے اس کا دن خبیص دن گزرتا ہے اس کا دن بلکل سست گزرتا ہے وہی بات یہاں پہ ڈاکٹروں نے کہی ہے اور اسی طریقے سے ایسے آدمیوں کے طبیعتوں میں مزاج میں چرچڑاحت پیدا ہو جاتی ہے جو رات جاگنے کے عادی ہوں رات جاگنے کے عادی لوگوں کی طبیعت میں چرچڑاحت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے عام تھا اور کر بلڈ پریشر پہ جو اثر پڑتا ہے بی پی کے جو شکار ہوتے ہیں ان کے اسباب میں سے ایک سبب ڈاکٹر سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ رات جاگنا ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر پہ کافی اثر پڑتا ہے اور اسی طریقے سے جو رات جاگنے کے عادی ہوں ڈاکٹر سے لکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہارمون دھوک کے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں شکم سہری کے پیٹ بھرنے کے ہارمون کم ہو جاتے ہیں وہ اور زیادہ کھانے لگتے ہیں یا اسی طریقے سے جو رات جاگنے کے عادی ہوں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے بدن بڑھ جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں عام طور پر رات جاگنے والے اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے ڈاکٹرس نے یہ بھی لکھا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر مردوں میں اور بریسٹ کینسر عورتوں میں اس کے اسباب میں سے ایک سبب رات جاگنا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب رات جاگنا ہے تو محسوس حاضرین یہ کئی بیماریاں ہیں اور اسی طریقے سے بلڈ شگر کو نارمل کوئی رکھنا چاہتا ہے اپنے بلڈ شگر کو نارمل کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رات کی وقت پر نیند اس کے لیے بڑا اثر رکھتی ہے بڑا اثر رکھتی ہے تو معزیز حاضرین جیسا میں نے کہا جیسا آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ اگر کسی بات کا حکم دے اللہ کے نبی کسی بات کا حکم دے اللہ اگر کسی چیز سے روک دے اللہ کے نبی اگر کسی چیز سے روک دے تو یاد رکھیں یاد رکھیں اس میں دنیا و آخرت کا خیر ہوتا ہے دنیا کی بھلائیاں ہوتی ہیں آخرت کی بھلائیاں ہوتی ہیں تو معزیز حاضرین اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو منع کیا ہے تو معزیز حاضرین زیادہ سے زیادہ رات کا ایک تہائی حساب جاگ لیں رات کا ون تھڑ حساب جاگ لیں ون تھڑ کے بعد اپنی کوئی مشروفیت باقی نہ رکھیں اس کے بعد کی مشروفیتیں اگر نماز سے متعلق نہ ہو سفر سے متعلق نہ ہو علم سے متعلق نہ ہو مہمان سے متعلق نہ ہو اپنی گھر کی بیوی سے متعلق نہ ہو تو یہ تمام کی تمام مشروفیتیں آپ پر وبال بن کے آتی ہیں آپ پر مصیبتیں بن کے آتی ہیں